ہیلمٹ پہننا لازمی کوئی نہیں ہوگی نربی آج بھی مال روڈ پر ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹسائیکل سواروں کا داخلہ ممنوع 32 مقامات پر بیریئرز پہلے روز پہلی شفٹ میں صرف مال روڈ پر 1276 موٹسائیکل سواروں کو چالان ٹکٹس جاری انارکلی سرکل میں 800 موٹسائیکل سواروں کے چالان یک نشد دو شدیک طرف بھاری جرمانیں دوسری جانب ہیلمٹ کے ریٹس آسمان پر مارکیٹوں شہراؤں کے سٹالز پر ہیلمٹس کی منمانی قیمتیں چھ سو والا سادہ پاکستانی ہیلمٹ ہزار روپے میں فروغ بہتر کوالیٹی کا بارہ سو والا اٹھارہ سو روپے میں جبکہ پچیس سو والا بینتیس سو روپے کا ہو گیا میکلیڈ روڈ لٹن روڈ اور دیگر مارکیٹس میں بارہ ہزار ہیلمٹ فروغ سڑکوں کے سٹالز پر چار ہزار ہیلمٹ بگ گئے شہری مہنگے ہیلمٹ خریدنے پر مجبور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں مبینہ کرپشن چیس جسٹس پاکستان نے نوٹس لے لیا سیکرٹری داخلہ کو ریپورٹ سمیس ستائی ستمبر کو پیش ہونے کا حکم سیکرٹری داخلہ کو اسلام آباد سے حکم نامہ مل گیا ڈی جی رزوان نصیر کی مبینہ کرپشن کی درخواست بھی جسٹس ساکر نصار کو محصول بنزاف صاف پانی کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیش رف چھانمے کروڑ تیرانوے لاکھ سینسیس ہزار روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف کنسلٹینسی کمپنی کو کام مکمل کیے بغیر چواریس کروڑ چونسٹ لاکھ روپے عدا کر دیے گئے چراسی پلانٹس کی تنصیبات کے دوران چودہ کروڑ ستانوے لاکھ کی ادائی گیاں بابندی کے باوجود گزرار آقینے سنبی اور افسران کے دوروں کے لیے سینٹالیس لاکھ تیس ہزار روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ریپورٹ جاری کر دی لاہور چیمبر الیکشن کا مارکہ کورپورٹ کلاس کی تمام نشستوں پر پیا فاؤنڈرز کا کلین سویپ پیا فاؤنڈرز نے کورپورٹ کلاس کی تمام ساتھ نشستیں جیت لیں پیا فاؤنڈرز کو آٹھ سو بائیس پینل ووٹ ملے بزنس مین فرنٹ نے تین سو دو پینل ووٹ حاصل کیے ایسوسیٹ کلاس کی آٹھ نشستوں کے لیے ووٹنگ آج ہوگی لاہور بزنس فرنٹ نے ٹاف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لیے سابق حکومت نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا سابق وزیر خزانہ اس حاق دار کی غلط پالیسی کی وجہ سے منفیکسرنگ انڈسٹریل بند ہو گئی حکومت کاروباری افراد کے مسائل حل کرے گی رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین لاہور چیمبر کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو اور کنال روڈ پر چہدری رحمت علی انڈر پاس پر کنٹینر فنس گیا کنٹینر فنس نے کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک سسترابی کا شکار رہی کنٹینر کو نکالنے کے لیے ٹرافک پولیس موقع پر پہنچ گئی حدثے کے باعث انڈر پاس کی چھت اور کنٹینر بری طرح متاثر ہوئے